بیان کریں گے آنسا کی تعلیم میں تشید آتنا بطر منیس صاحب بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی اللہ علیہ محمد و عالم عمر محترمہ محبت سلطانہ صاحبہ ممبر بجاہ بسنی اور آنے والے تمام معزز حضرات کو میں سچ کی آواز سل روڑ کی بنیاد کی جانب سے دل کی اتھا گرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں خدا کرے میری عرض پاک پہ اُکرے خدا کرے میری عرض پاک پہ اُکرے وہ فصلِ گل جسے اندیشہِ زوال نہ ہو خدا کرے میرے ایک بھی ہم وطن کے لیے حیات جرم نہ ہو زندگی وبال نہ ہو آج علاقہ قہون کے عوام اپنی ہر طرح کی مصروفیات پتر کر کے علاقہ قہون کے ایک بنیادی مسئلہ کو لے کر اکٹھی ہوئی ہے میں سچ کی آواز کے بانی عرقین کو مبارک بات پیش کرتا ہوں جنہوں نے مصروفیت کے اس دور میں سل روڑ کے بنیادی مسئلہ کو اجاگر کیا آج ہم صاحب سل روڑ کی آواز کو قہون سے نکل کر صاحب اقتدار تک پہنچانے میں کامیاب ہو چکے ہیں محترمہ بادی قہون کے باسی صدیوں سے ایک بڑے لمبے سفر پر ہیں ہر بنیادی ضروریہ کے زندگی کے حصول کے لیے جب ہمیں چکوال جانا ہوتا ہے تو وائیہ چوہ سیدن شاہ یا قلقہار کا سفر کرنا پڑتا ہے جبکہ درہ سل روڑ جو کہ دھیالہ قہون سے گزر کر محض چند کلومیٹر کی مسافر پر محیط ہے آپ آسانی کے ساتھ چکوال پہنچ سکتے ہیں زمانہ قدیم سے درہ سل روڑ ایک تاریخی اہمیت کی گزرگاہ ہے برے صغیر میں جتنے بھی حملہ آور شمالی علاقات سے جہاں آئے وہ اسی درہ سل روڑ سے گزرگاہ آئے تاریخ کے اور آگ ہمیں بتاتے ہیں کہ سکندر اعظم شہاب الدین غوری اور محمود غزنوی کی بھی یہی گزرگاہ ہے جسے ہم سل روڑ کرتے ہیں لیکن حیرت کی بات ہے لوگ جب اٹھ پڑے ہیں تیرے غریبوں کو جگانے لوگ جب اٹھ پڑے ہیں تیرے غریبوں کو جگانے سب شہر کے زردار پہنچ جاتے ہیں تھانے علاقہ قہون کے کئی بنیادی مسائل ہیں لیکن مطرمہ آج ہم صرف ایک نکاتی ایجنڈا پر ہی بات کریں گے علاقہ قہون پرے ارض پر قدرت کا ایک عظیم شاہدار ہے جس میں پہاڑ بہترین زمین بہترین محول مادنیات الغرز قدرت نے اسے ہر حیمت سے نوازا ہے ماضی کری میں بھی اس علاقے کا محول شدید خراب کیا گیا لیکٹنینٹ جرنل عبدالقیوم صاحب نے اپنے ایک اخبار کے کالم میں لکھا کہ جب اللہ تعالیٰ نے زمین اور اسمان کو تخلیق کیا تو میرے اندازے میں کم از کم ایک دن وادی قہون کو بنانے میں ضرور لگا ہوگا انتہائی محدود وسائل کے باوجود علاقہ قہون کے لوگوں نے ہر شعبہ زندگی میں نمائع کردار ادا کیا اور وقت عزیز کی طفا میں گران قدر قدمات سرانجامتی میں سلام پیش کرنا چاہتا ہوں ان شہیدوں غازیوں اور بجاہدوں کو جنہوں نے اس مادرے وطن کے لیے اپنا آج ہمارے کل کے لیے قربان کر دیا اے رائے حق شہیدوں وفا کی تصویروں وطن کی ہمائیں تجھے سلام کہتی ہیں علاقہ قہون کی مٹی سے پاک فوج میں اب تک تیرے لوگ جرنیل کے عادے پر پہنچ چکے ہیں اور اس کے علاوہ باقی رئیس کی تعدار بے شمار ہے ہر گوہ میں قبرستان شہدہ کے مزارات سے بھرے پڑے ہیں جو اس باقی کا ثبوت ہے کہ ہمارے بیٹے ہر محاذ پر ہر سرحد پر پاکستان کے لیے اپنی جان قربان کر رہے ہیں ہم مطرمہ محمد سلطانہ صاحبہ سے گزارش کرتے ہیں کہ علاقے کے لوگوں کی جفاہی، تعلیمی، کھیل اور ثقافت کے حوالے سے گران قدر خدمات کو مدنظر رکھتے ہوئے اس علاقے کا قدیم راستے ترے سلط کی تعمیر کے لیے اپنا قلیدی کردار ادا کرے ہیں جناب علی، ہمارے کئی مریض چکوال پہنچنے سے پہلے ہی راستے میں دم توڑ دیتے ہیں ہمارے بچے، کالے اور یونیورسٹی جانے کے لیے اس مہدھائی کے دور میں چکوال تک ایک لمبا سفر تہہ کرتے ہیں جو کہ ہم غریب لوگوں کے لیے انتہائی انتہائی مشکل کرتے ہیں مطرمہ آپ سے گزارش ہے کہ ماضی میں بھی اس سڑک کو کفتہ کرنے کے لیے جان پوچھ کر رکاپٹیں ڈالی گئیں برائے مربانی ہمیں آپ کے تامن کی ضرورت ہے اور ان رکاپٹوں کو آپ بھی دور کر سکتی ہیں علاقہ قہون کے لوگ آپ کے اس احسان کو کبھی نہ ہونے گے انشاءاللہ آپ اس علاقے کی بیٹی ہیں آپ راجہ سلطان اسمت حیات صاحب کی بیٹی ہیں جنہوں نے اپنی زندگی بڑی شراخت کے ساتھ گزاری ان کا ڈیرہ چوبیس گھنٹے نگوں کے لیے ان کی زندگی میں بلکل کھلا رہا ہے آپ ہمارے